موسیقی پیٹرل مہنگا ہونے سے بہت زیادہ مہنگا ہی نہیں ہوتی نرخ پڑھائے بغیر آئی ایم ایف سے قرش پروگرام نہیں مل سکتا فیصلے سے روپیہ مستحکم ہوگا سابق حکومت نے قیمتیں فکس کی غلط پولیسیز کے باعث مشکلات کا سامنا ہے امران فارمولے پر عمل کریں تو پیٹرل دو سو پانچ روپیہ لیٹر ہو جائے گا وفتہ اسبائی حکومت نے مہنگائی کی آگ پار پیٹرل چھڑک دیا پیٹرل ڈیزل اور مٹی کا تیل 30 روپیہ لیٹر مہنگا پیٹرل کے نرخ 189 روپیہ 86 پیسے ڈیزل کی قیمت 174 روپیہ 15 پیسے ہو گئے لائل ڈیزل 148 روپیہ 31 پیسے اور مٹی کا تیل 155 روپیہ 56 پیسے میں ملے گا فیصلے کا اطلاق ہو گیا امریکہ کے سٹریٹیجک پارٹنر بھارت نے روس سے سستہ تیل لیا پاکستانی حکومت نے کوشش ہی نہیں کی ہماری کوششوں کو بھی جاری نہیں رکھا گیا امپورڈڈ حکمان بیرونی آقاؤں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں عوام نے قیمت چکانہ بھی شلو کر دی امران خان کا ٹویٹ حکومت نے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے روس سے سستہ تیل نہیں خریدا پی ڈی ایم والے اب شہباز شریف کے خلاف بھی مارچ کریں اسد امر کا ٹویٹ حکومت نے اپنی ناہلی کا بوجھ غریب عوام پر ڈال دیا شفقت محمود کی تنقید خود کو تجربہ کر کہنے والے عوام دشمن فیصلے کر رہے ہیں علی زیادی حکومت کو ہمارا خیال ہے ہی نہیں یہ امپورٹنٹ حکومت نامنظور ہے شباز شریف کے حکومت نے عوام پر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا جو تیس رپے بڑھا دیا غریب مصدور آدمی کان جائے گا جب امران خان کی حکومت تھی تو یہ کہتے تھے کہ بھئی جو نہ مہنگائی ہو رہی ہے اب کیا ہو رہی ہے ابھی جو پانچ سو سات سو دیاری کمارہ اس کے لیے تو مشکل آنا ہائے مہنگائی شہریوں کی دہائی حکمران رحم کھائیں خریبوں پر ظلم کے وجہے اپنے اخراجات پر قابو پائیں عوام شیخ اٹھے پٹولی مصدورت کی قیمتوں میں اضافہ مسترد پٹولی مصدورت کی قیمتوں میں اضافہ ٹرانسپورٹرز کی قرائے پر چیس تیس فیصد بڑھانے کی تیگاریاں لاہور سے اسلام آباد چار سو لاہور سے فیصل آباد ایک سو پچاس روپے اضافہ متوقع آج سے وصولیوں کا بین دیا عالمی مندی میں خام تل کی قیمت دو مارک کی بلندرین سطح پر پہنچ گئیں برینٹ کروڈ آئل کی نرخ تین اشاریہ پانچ پانچ ڈالر بڑھ گئے ایک سو سترہ ڈالر فی بیرل میں فروغ موسیقی بلیک میل کر لوگے ڈکٹیشن دوگے تو اپنے گھر میں دو اس ایوان کو مد دو یہ ڈکٹیشن جتھے کے سربراہ سننے اب کوئی ڈکٹیشن نہیں چلے گی ہم میں شفاف الیکشن کرانے ہیں کب کرانے ہیں یہ فیصلہ ایوان کرے گا اسمبلی نے بل پاس کر کے شفافیت کی بنیاد رکھتی پہلے ہی محشت کا بیڑا غرق ہے عمران نیازی کسی بھول میں نہ رہنا اب کسی کوئی فتنا فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کے قومی اسمبلی میں خطاب بابچیت کے دروازے کھلے رکھنے کا اعلان قومی اسمبلی میں نیب ترمیمی بل دو ہزار اکس میں دوسری ترمیم قصد رائے سے منصور الیکٹرونک ووٹک مشین اور روبرسی سے مطالق سابق حکومت کی ترمیم خاتم ایوان نے الیکچن ایک دو ہزار سترہ میں ترمیم قابل بھی منصور کر لیا سابق حکومت آرڈینس کے ذریعے معاملات چلاتی رہی ایترازات کے باوجود بہت اجلت میں بل منصور کیے گئے ایوی ایم پر مختلف جماعتوں کو شریف تحفظات تھے وفاقی وزیر قانون وفاقی یا صوبائی ٹیکس کے معاملات نیب کے دائرہ اختیار سے خارج مالی فائدہ نہ اٹھانے کی صورت میں وفاقی اور صوبائی قبینا احتساب بیورو کسی بھی ریکولیٹری آتھورٹی کے فیصلوں پر کارروائی نہیں کر سکے گا گرفتاری سے پہلے شواہد کی رسیابی ضروری ریمانٹ کے مدد نبے کے وجہ چودہ روز ہوگی کرپشن کیس کا فیصلہ ایک سال میں ہوگا تین سال مکمل کرنے والی شخصیت کو دوبارہ چیئرمن تاغنیت نہیں کیا جائے گا نئے چیئرمن کی تقروری پر مشاورتی عمل چالیس ٹوز میں مکمل ہوگا وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاقی رہے نہ ہونے پر معاملہ پادیوانی کمیٹی کے بات جائے گا کمیٹی تیس ٹوز میں نام فائنل کرے گی ترمیمی بلکی تفصیلات دنیا نیوز پر میں آج یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں اس ایمپورٹنڈ حکومت کو ایک پہام دینا چاہتا ہوں آپ کو میں چھے دن دے رہا ہوں چھے دن کے اندر آپ الیکشن انانس کریں جون کے مہینے میں الیکشن انانس کریں اور اسیمبلیز ڈیزول کریں اگر چھے دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آبادہ ہوں گا آم انتخابات کے اعلان کے لیے چھے روز کی محولت اسمبلیے تحلیل کر کے جون میں الیکشن کی تاریخ تھی جائے امنان خان کے حکومت کو ڈیڈ لائن مطالبہ نام آنے پر دوبارہ اسلام آبادہ نیکا اعلان لانگ مارچ فیل کرنے کے تمام کوششیں ناکام ہو گئیں یہ بلکو اندشار کے طرف پہ جا رہے ہیں قوم حقیقی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے امپورٹڈ حکومت کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے پی ٹی آئی چھے من کا جنہ ایوڈیو میں خطاب چھے دن کا وقت ہے وہ سوائے اپنی شرمندگی مٹانے کے اپنی خفت مٹانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے پچیس لاکھ تیس لاکھ افراد کا دعویٰ کرنے والے کو پورے پاکستان سے انکلوڈنگ کے پی کے اس کو بیس ہزار افراد کو بھی وہ جمع نہیں کر سکا انقلاب آگیا بندے نہیں آئے ان کے تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کا ایجندہ انتشار ہے قوم نے عمران خان کو absolutely not کہہ دیا چھے روز کا وقت خفت مٹانے کا بہانہ ان کا ایجندہ صرف انتشار ہے لاکھوں افراد کا دعویٰ کرنے والوں کو بیس ہزار پاکستانیوں کی بھی حمایت نہیں ملی مریم نواز نونلیگی رہنما کی لاہور میں ایک شہید کونسٹیبل کی گھر آمد لوہاہقین سے تازیت کا اصحاب بیوہ کی ٹیلی فون پر وزید عظم سے بات کروائی شہواز شریف کا گھر دینے کا وعدہ الیکشن اسی وقت ہوں گے جب حکومت اور اتحاد ہی چاہیں گے کل الٹی میٹم دینے والا عجبنی گالا میں جا کر شکایا قوم نے انتشار کی سیاست مسترد کر دی عمران خان کے ساتھ صرف چند افراد نظر آئے مریم اور انگسیب کردے عمل عوام نے فتنہ فساد جتھے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا میٹرو بسٹیشن جلائے گئے درختوں کو آگ لگائے گئے پی ٹی آئی کی کارگون ساری راجر آو کھراؤ کرتے رہے عمران نیازی نے عدالتی فیصلے کی دھجیاں اڑا دیں ٹرانہ سناؤلا کی تنقید اسلام آباد کی سڑکوں پر عمران نیازی صاحب نے جو فسادی سیاست کے مناظر پیش کیے سوال یہ ہے کہ پچیس مئی کا دن عمران نیازی صاحب نے کیوں چنا یہ بات سب کے علمے آ چکی تھی یاسین ملک کو بھارت سزا دینے جا رہا ہے عمران نیازی صاحب نے بھارت کو بیل آؤٹ دینے کے لیے اپنے دھرنے کی کال دے دی عمران نیازی نے اسلام آباد کی سڑکوں پر فساد کی سیاست کی قوم پوچھ رہی ہے دھرنے کی کال کا مقصد کیا تھا احتجاج کے لیے پچیس مئی کا دن ہی کیوں چنا گیا نالائکم کارٹولا آزاد پاکستان کا مسالہ بیچ رہا ہے احسن اقبال فتنہ فساد مارچ ٹھوس سیاست کا اناڑی پھر کلین بوٹ ہو گیا خالی سڑکیں بھی سلاف کفرات کو تلاش کرتی رہی انتشار کی سیاست مصرد کرنے پر عوام کا شکریہ حمزہ شہباز آج کی سب سے بڑی خبر جو بریک کر رہے ہیں دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ اب کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا کوئی وائلنس نہیں ہوگا حکومت کے درمیان اور گورنمنٹ کے اپوزیشن کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے عبران خان صاحب کوئی دھرنا نہیں دیں گے صرف ایک جلسہ ہوگا اور جلسہ کرنے کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے عیاس صادق یوسف رضا گلانی اور اسد محمود دوسری طرح سے شاہ محمود، اسد عمر اور پرویز خٹک سا موجود تھے اور اسٹیبلشمنٹ نے کلیر کٹ کہہ دیا تھا یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کی زندگی کا مسئلہ ہے یہ پولٹیکس اس پہ نہیں ہو سکتی چھے کے چھے لوگ بیٹھے انہوں نے دس بجے سے لے کے ڈیڑھ بجے تک مذاکرات کیے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے انپٹ سے ان کی میڈییشن سے یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں آپ کو میں خوش خبری سنا رہا ہوں بسیلی پاکستانی عوام کو لونین نیوز کی سب سے پہلے سب سے تیز کی روایت پر قرار عمران خان اسلام آباد میں دھنا نہیں دیں گے ایک چارج کے بعد واپس سلے جائیں گے پی ٹی اے چیئرمنٹ کے اعلان نے خبر پر مہت سب کر دی مریم نماز اور آی آج صادق پہلے ہی مذاکرات کی تصدیق کر چکے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ چیزیں ان کانفیڈنس رکھی جائیں گی فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان کی چیزوں کو پبلک سے ہی کیا جائے گا مگر انفرسنٹلی شاہ محمود قریشی کاف نے وہی کیا مرحل ہمیں تین دن پہلے ایک ان کے اونرابل ممبر نے ہمیں مجھے کانٹیک کیا اس صبح دس بجے میٹنگ ہے ہم دس بجے میٹنگ میں وہاں چلے گئے حسد کیسر صاحب نے پرویز خٹک صاحب نے انہوں نے دو دن پہلے آیاز صادق صاحب کو اپروچ کیا کہ بیٹھ کے ہم بات چیت چاہتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں تو آیاز صادق صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اور کچھ دوگ کی بنیاد پر ہم سے بات چیت کر لیں بھلے آپ نے الیکشن ابھی نہیں کرانے تو آپ کچھ مہینے بعد کی دیت دے دیں الیکشن کی لیکن اللہ کا واسطہ ہمیں دھرنے سے بچا دیں امران خان کے خلاف تہینے اندالت کی حکومتی درخواست مسترد مفروسوں کی بنیاد پر کارروائی نہیں ہو سکتی طریقہ انصاب کو بھی کئی تحفظات ہوں گے توڑ پروڑ اور جلاو گھراؤ افسوسناک جو کچھ کل ہوا وہ آج خاتم ہو چکا ہے ہم کسی پر الزام لگانے نہیں بیٹھے ممکن ہے امران خان کو درست پیغام نہ پہنچا ہو چیف چیسٹس عمر اطابندیال کے ریمارکس پی ٹی اے لانگ مارچ کی شرکا کے جلاو گھراؤ اسطہ آمباد ایکشپریس وے کچھنار پاک اور فیضہ باد سمید مختلف فقہباد پر گھاس کو آگ لگا دی گئی پودوں اور ترختوں کو بھی نقصان پہنچا جگہ جگہ راک گٹھے لانگ مارچ کے دوران جلاو گھراؤ اور توڑ پر لوہور میں تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنوں کے خلاف چار مقدمات درج منگلہ میں فواد چوہزر کے خلاف پر سکھر گیا کراچی میں علی زیادی خورم شیرزمان اور فردوس سمیم کے خلاف مقدمات منتخب نمائندوں پر تشہتو تشویش ناک پنجاب کو پولیس ٹیٹ بنا دیا گیا ارکان اسم نکی گرفتاری کا معاملہ ایوان میں زیرے بحث لائیں گے چوہدری پر وزلا ہی وزیدی علیہ بلوشستان کے خلاف محتمات کی تحریک پیش کرنے کے لیے مطوبہ ارکان کی حمایت حاصل نہ ہو سکی تیرہ ممبران کی حمایت درکار تھی صرف گیارہ نے ہاتھ کھڑے کیے اجلاس کے دوران یار محمد رندو اور اسد بلوش میں تلخ کلامی امرو شہباز چونیا میں ڈاکوں کی درندگی کا نشانہ بننے والی بچی کی داہدرسی کے لیے پہنچیں درندو کو کیفرے کے ڈاٹک پہنچانے کا وعدہ زینب کیس کی طرح اس معاملے کو بھی مثال بنائیں گے حمزہ شہباز یاسم ملک کو بھارتے عدالت سے سزا مسترد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس میں مضمتی قراردان متفق قطور پر منصور مودی سرکار کے جانب سے انسانی حقوق کی پامالی کی مضمت حق خود ارادگیت کی جدوجہد میں کشویدیوں کی حمایت کا عیادہ میں دنیا کے ہر عدالت میں اپنا یہ کیس لے کے جاؤں گی چیلنج کریں گے ہم یہاں پہ اس کے وارث مر نہیں گئے یاسین صاحب نے جو علم اٹھایا ہوا ہے یہ صرف اکیلے نہیں ہیں ہر لڑکا ہر بچہ ہر کوئی یاسین ملک ہے ہر کوئی حریت کے ساتھ ہے ہر کوئی آزادی مانگتا ہے اور یہی ہمارا جرم ہے یاسین ملک کی بہادری اور جرت قابل فخر اور یہ تحرمہ کو کال اکانون ان کے تحت سے احساس ہونائے گئے دفاع کا موقع نہیں دیا گیا تمام کشویدی ان کے میشن کو آگے بڑھائیں گے بودی چھپ کر وار کرنے کے بجائے سامنے آ کر مقابلہ کریں مشال ملک